اٹھارہ سو ستاون میں جب انگریز حکومت کے خلاف ازادی کی تحریکیں چلیں تو انگریز سر پکڑ کر بیٹھ گئے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز ہے جو برے صغیر کے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی کرنے سے روکتی ہے اٹھارہ سو انتر میں برطانوی حکومت نے سر ویلیم کی قیادت میں ایک وفد ہندوستان بھیجا یہ وفد بریٹش پارلیمنٹ کے ممبرز اخبارات کے ایڈیٹرز اور چارچاف انگلینڈ کے نمیندوں پر مشتمل تھا وفد کا حدف اس بات کی کھوج لگانا تھا کہ کس طرح ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے یہ وفد ایک سال ہندوستان میں حالات کا جائزہ لیتا رہا اور ہندوستان میں برطانوی سلطنت قیم کرنے کے عنوان سے ایک ریپورٹ لکھی جس میں لکھا گیا مسلمانوں کی ایک سریعت اپنے روحانی اور مذہبی پیشواؤں کے اندھا دھند پیروکار ہیں اگر کوئی شخص ایسا مل جائے جو الہامی سند پیش کر لے تو اسے حکومتی سرپرستی میں پروان چڑھا کر اس سے برطانوی مفاد کے لیے مفید کام کیا جا سکتا ہے مدرماظرین پنجاب گورنر نے یہ کام ڈپٹی کمیشنر سیال کورٹ کو سونپ دیا اس نے چار اشخاص کا انٹرویو لیا اس میں منشی غلام احمد قادیانی بھی تھا یہ سیال کورٹ کے چہری میں بھی رہ چکا تھا چنانچہ آخر کار مرزا قادیانی کو جھوٹا نبی بنانے کیلئے موضوع سمجھا گیا یہ قادیانی انگریز کا وفادار بنا اور برطانوی راج قیم کرنے کیلئے ہر طرح کی خدمات پیش کی اس نے اصلاحی تحریک کے نام پر بہت سے مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور عیسائیوں سے مناظرے کر کے بہت سے مسلمانوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا اور پھر احمدیت کا روپ دھار لیا اٹھارہ سو اسی سے مرزا قادیانی نے اپنے دعووں کا آغاز کیا اور کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اٹھارہ سو بیاسی میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور اٹھارہ سو بیاسی میں اپنے آپ کو مسیح معود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنا شروع کر دیا اٹھارہ سو نینانوے میں اس نے زل نبی یعنی زمین پر نبی کا سایہ خود کو تعبیر کیا اور بالاخر انیس سو ایک میں مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا مہترم ناظرین پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی شان میں گساخی کرنے لگا اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل کہنے لگا جہاد کا منکر تھا اتنا بڑا فتنہ برپا کیا کہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا انیس سو انتیس سے پہلے فتنہ قادیانیت کی خلاف جتنی جدوجہد ہوئی وہ انفرادی نویت کی تھی لیکن انیس سو تیس میں احمد علی اللہوری رحمت اللہ علیہ نے انجمن ہمیت اسلام کا سالانہ اتماع منقد کیا جس میں پانچ سو سے زیاد علماء نے شرکت کی اس اتماع میں انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر بیان فرمایا اور فرمایا کہ میں اپنے شگرد رشید اتا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور قادیانیت کا محاذ ان کے سپرد کرتا ہوں تمام علماء کرام نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو امیر شریعت کا لقب دیا گیا اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے غیر سیاسی جماعت تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی اور ہندوستان میں کافی حد تک لوگوں کو قادیانیت کے حوالے سے باشعور بنا دیا انیس سو سنتالیس میں ملک پاکستان مارز وجود میں آیا تو قادیانیت کا فتنہ پاکستان بھی پہنچ گیا مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے دریائے چناب کے کنارے چنیوٹ کے قریب ایک بڑے زمینی حصے کو کوڑیوں کے دام خرید لیا اور ربوہ کے نام سے اپنا اڈا قیم کر لیا مدرمہ درین زفراللہ خان قادیانی تھا اور وہ سرعام اپنے جھوٹے نبی کے مشن کو پھیلانے لگا تھا قادیانیوں کے لیے ابتدا سے ہی اہم قلیدی اسامیوں اور عودوں کا حصول آسان ہو گئے انیس سو ترپن میں سیدتاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں قادیانیت کے خلاف تحریک چلی دس ہزار نوجوانوں نے لہور کے مال روڈ کو اپنے خون سے سرخ کر دیا اور جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہوئے ختم نبوت کا اعلان کیا ان خوشبختوں نے جنگ یمامہ کی یاد تازہ کر دی اور قادیانیت کی نیدیں حرام کر دی اس تحریک کو حکومت نے بظاہر تو کچل دیا لیکن بائیس فروری انیس سو چوہتر کو نشتر کالج کے طلبہ کا ایک گروپ شمالی علاقہ جات کی سہر و تفریق کی غرض سے ملتان سیروانہ ہوئے پشاور جانے والی گاڑی ربوہ چناب نگر پہنچی تو مرزائیوں نے گاڑی میں اپنے لیٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دی جس سے طلبہ اور قادیانیوں میں جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئے مگر انتیس مائی انیس سو چوہتر کو طلبہ چناب ایکسپریس کے ذریعے واپس آ رہے تھے تو ربوہ اسٹریشن پر قادیانیوں نے طلبہ پر حملہ کر دیا اور اتنا تشدد کیا کہ طلبہ خون میں نہا گئے یہ خبر ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی ملک میں جلسے جلوس اور مزہروں کا سیلاب امڑایا چودہ جون کو ملک گیر ہرتال ہوئی تیس جون کو قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا بل پیش کیا گیا آخرکار شہداء ختم نبوت کا مقدس خون اور قیدین تحریک تحفظ ختم نبوت کی بے لوز قربانیاں رنگ لے آئیں قومی اسمبلی نے مرزا ناصر پر گیارہ دن اور مزائیت کی لہوری شاہ کے امیر پر سات گھنٹے مسلسل بحث کی سات ستمبر انیس سو چوہتر کو وہ مبارک دن آ پہنچا جب قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر چار بچ کر پینتیس منٹ پر قادیانیوں کی دونوں شاہوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا مگر آج بھی یہ فتنہ جون کا تون پھیل رہا ہے پاکستانی قانون کے مطابق غیر مسلم اقلیت ہونے کے باوجود یہ اپنی سادشوں میں مصروف ہیں اور سادہ لوہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارا کلمہ نماز روزہ تم جیسا ہے پھر فرق کس بات کا ہے پھر ہم کافر کیوں ہیں اس کا انہیں دو ٹوک جواب دیجئے کہ خاتم النبیجین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بعد کوئی اور نبی نہ ہے نہ ہوگا آئیے ہم اس بات کا اہد کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر دیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک ہستیوں کو نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق بخشے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ